عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائن ایم اس طلحہ نجیب اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پر بیفور سٹارٹ آور ٹوپک آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز سبسکرائب کے بٹن کو کلک کرنے تاکہ جو بھی نوٹیفکیشن ہو آپ کے پاس بوقت پہنچ سکے سو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس جن کو ہم سیکروائیڈس بھی کہتے ہیں یعنی کہ سیمپل شوگر کاربو ہائیڈریٹس اکر ابنڈنٹلی ان دہ لیونگ اورگنیزم کاربو ہائیڈریٹ لیونگ اورگنیزم میں ابنڈنٹلی اکر کہتے ہیں جیس طرح ووٹر اکر کہتے ہیں اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں they are found in the all organism and in the almost all part of the cell ہر اورگنیزم میں کاربو ہائیڈریٹس پیلنٹ ہوتے ہیں اور تقریبا ہر سیل کے اندر ہی کاربو ہائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں سیلولوز آف دی ووڈ یہ ایکسیمپل دیوں ہی ہیں سیلولوز آف ووڈ ہو گئی کوٹن ہو گئی کوٹن پیپر سٹارچیز ان دہ سیریو روٹیو بے سکین شوگر ملک شوگر آئے دے ایکسیمپل آف کاربو ہائیڈریٹس ٹھیک ہے کوٹن میں کپاس میں کاغذ میں شوگر کین سب میں کاربو ہائیڈریٹس پیزنٹ ہیں کاربو ہائیڈریٹس پلی باؤ سٹیکچر، ان دی فنکشنر رول کاربو ہائیڈریٹس جو ہے وہ سٹیکچر ان دی فنکشنر رول دونوں ہی انہیں پرفارم کہتا ہے سیسمپل کاربو ہائیڈریٹسہ دی مین سوئس آف انیجی ان در سیل جو سنپل فارم ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹس کی انیجی پروفائیٹ کہتی ہے کہ اس کو سیل کو کس لئے مین سوئس ہوتی ہے اکٹیوٹیز پرفارم کرنے کے لیے سم کاربو ہائیڈریٹس are the main constituents of the cell walls in the plants and the micro organism کاربو ہائیڈریٹس سیل وال بھی بناتی ہے کس میں سیل وال بنانے میں بہت اہم کا ادار ادا کرتی ہے کس میں پلانٹس میں اور micro organism the word کاربو ہائیڈریٹس literally mean the hydrated carbons جو کاربو ہائیڈریٹ ہے وہ دو لفظوں سے ملکہ بنائے ہیں number one is carbo and number two is hydrate ٹھیک ہے they are composed of the carbon hydrogen and the oxygen یہ carbon hydrogen اور oxygen سے مل کر بنتے ہیں اور اس کے اندر جو carbon اور hydrogen hydrogen and oxygen کی جو ratio ہے وہ بالکل same ہے جتنی ratio water کے اندر ہے general formula اس کا general formula ہے cxh2o bracket clause y جہاں پہ یہ x جو ہے وہ whole number میں آ جاتے ہیں اور y جو ہے وہ whole number same بھی آ سکتے ہیں اور different بھی آ سکتے ہیں chemically carbohydrates are defined as the poly hydroxy ڈی 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 ڈ ڈ اہ ڈ کے میں جانے ہم دیکھیں تو کاربو ہائیڈریٹس پولی ہائیڈ ڈ اڈ ڈ ڈ ڈ اہ ڈ ڈ یا پھر poly ڈ ڈ ایڈ ڈ کی ڈ کا لاتے ہیں اور complex substance why hydrolysis ڈ poly ڈ اڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور hydrolysis involves the breakdown of the large molecule into the smaller one utilizing the water molecule جب water molecule کے ساتھ react کریں گے تو water molecule کی وجہ سے وہ large molecule سے small molecule میں breakdown ہو جائیں گے next ہمارے پاس آجاتا ہے sources of the carbohydrates sources of the carbohydrates are the green plants green plants جو ہیں وہ سب سے best source ہیں carbohydrates ریٹس کا ڈیز آر پرائیمریری پروڈکٹ آف ڈی فوٹو سینٹیز فوٹو سینٹیز میں سو سب سے پہلی چیز بنتی ہے وہ کاربو ہائیڈریٹ بنتی ہے اگر کمپاؤنڈ آف ڈی پلانٹس آر پروڈیوز فرم کاربو ہائیڈریٹس بائی دی ویریس کیمیکل چینجز باقی جو پلانٹس کے کمپاؤنڈ ہے وہ کاربو ہائیڈریٹس سے بنتے ہیں جب کاربو ہائیڈریٹس میں کچھ کمپاؤنڈ ہو جائیں تو کاربو ہائیڈریٹس in the cell کمپاؤنڈ with the proteins and the lipids cell کے اندر کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں وہ PROTEIN یا لیپڈ سے کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں as a result compounds are called glycoprotein and the glycolipids ٹھیک ہے جب PROTEIN سے اٹیچ ہوں گے تو وہ glycoprotein کہ لائیں گے اور جب lipids سے اٹیچ ہوں گے تو وہ glycolipids کہ لائیں گے next glycoprotein and glycolipids have structure role in the extracellular matrix of the animals and bacterial cell wall animals کے extra cellular matrix or bacterial cell wall میں glycoprotein اور glycolipids جو ہیں وہ ہمارے پاس structure role perform کہتے ہیں یعنی کہ structure بنانے میں مدد پہتے ہیں both these conjugated molecules are components of the biological membrane conjugated یعنی کے اکٹھے جو molecule ہیں یہ دونوں biological membrane کے components ہیں basic components میں آ جاتے ہیں next classification of carbohydrates carbohydrates are also called saccharides جیزا کہ start میں بتایا ان کو saccharides بھی کہتے ہیں saccharides کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ گریک ورڈ سے drive ہوا ہے mean sacron جس کے مطلب ہیں sugar genie کے carbohydrates تین گروپ میں classified ہوتے ہیں number one monoseccharides number two oligosaccharides number three polysecharides monoseccharides are the simple sugar monoseccharides simple sugar ہوتے ہیں and they are the sweet in the taste اور یہ taste میں sweet ہوتے ہیں easily soluble in the water and cannot be the hydrolyzed ٹھیک ہے easily soluble in water and cannot be hydrolyzed into the simple sugar chemical they are either polyhydroxy aldehydes اور ketones وہی بات کہ chemical یہ polyhydroxy aldehydes بھی ہوتے ہیں یا ketones بھی ہوتے ہیں all carbon atoms in a monoseccharides except one تمام جو carbon atom ہے وہ monoseccharides میں صرف hydroxial group ہوتا ہے سب میں صرف ایک پہ hydroxial group نہیں ہوتا اور وہ جو hydroxial group والا carbon atom نہیں ہوتا وہ aldehyde group کے ساتھ جا کے ملتا ہے یا پھر keto group کے ساتھ جا کے ملتا ہے اب جب وہ aldehyde group کے ساتھ جا کے ملے گا تو وہ کیا کہلائے گا aldo sugar کہلائے گا اور جب keto group کے ساتھ جا کے ملے گا تو وہ keto sugar کہلائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس structure دیا ہوئے دونوں کے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس keto group کے ساتھ attach ہے تو ہم اس کو keto sugar کا نام دیں گے یہ aldo group کے ساتھ attach ہے تو ہم اس کو aldo group کا نام دیں گے in nature monoseccharides with the 3 to 7 carbon atoms ٹھیک ہے nature کے اندر monoseccharides میں جو carbon کی تعداد ہے وہ 3 سے لے کر 7 تک ہے 3 والا ہوگا تو triosis کہلائے گا 4 والا ہوگا تو tetrosis کہلائے گا 5 والا ہوگا تو pentosis کہلائے گا 6 والا ہوگا hexosis and 7 والا heptosis 7 سے اوپر نہیں ہوگا they have general formula CH2O where n is the number from 3 to 7 thousandths ٹھیک ہے 2 triosis mentioned above are intermediate in the respiration and the photosynthesis tetrosis are rare in nature and occur in the some bacteria pentosis and the hexosis are the most common from the biological point of the view ٹھیک ہے یہ ہے pentose sugar اور یہ ہے hexose sugar pentose میں ہم نے دیکھا تھا pentose 5 carbon والی اور hexose 6 carbon والی ٹھیک ہے جی یہ ہے جی most of the monosecritoids form a ring structure when in the solution for example ribose will form 5 corner ring and known as the ribofuronose ٹھیک ہے monosecritoids جو ہیں وہ ring structure بناتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ اگر 5 corner والے نے ring structure بنایا ہے تو ہم اس کو ribofuronose کہیں گے whereas glucose will form the 6th corner جبکہ glucose جو ہے وہ 6 corner کی ring بناتے ہیں جس کو ہم glycopyronose کہتے ہیں 7 تک بنا سکتے ہیں نہیں اس سے زیادہ نہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ribofuronose اور یہ glycopyronose کا structure ہے یہ بہت ہی important ہے اور یہ خالی structure ہی paper میں short question پوچھ لیتے ہیں in free state glucose is present in the all fruit free state میں اگر دیکھا جائے تو وہ all fruits میں present ہوتے ہیں in abundance in the grapes, figs and the dates our blood normally contains the 0.08% of the glucose in combined form it found in the many disaccharides and polysaccharides ٹھیک ہے اور ہمارے blood کے اندر 0.08% glucose ہوتے ہیں in combined form میں اگر دیکھیں تو disaccharides اور polysaccharides میں ہوتے ہیں یہ stored cellulose and the glycogen yield glucose on the complete hydrolysis ٹھیک ہے starch, cellulose یا glucose یہ جب complete hydrolysis میں ہوتے ہیں تو یہ کیا بناتے ہیں glucose بناتے ہیں starch, cellulose اور glycogen complete hydrolysis پہ جا کے یہ glucose بناتے ہیں glucose is naturally produced in the green plants which which intake which take the carbon dioxide from air and water from the soil in the synthesis of the glucose یہ ہمارے پاس photosynthesis کا process ہے کہ یہ glucose یہ بن رہے ہیں ہمارے پاس carbon اور water سے light energy جو ہے یہ sun سے لیتا ہے اور chlorophyll جو ہے یہ green pigment plants کے اندر ہوتے ہیں یہ جب کمائن ہوتے ہیں سارا کچھ یہ ہمارے پاس glucose کا molecule ایک بن رہے ہیں as indicated in equation energy is consumed in the process which is provided by sunlight energy جو ہے وہ سنلائٹ سے میری ہے this is why process is called photosynthesis اس کو ہم photosynthesis process دیتے ہیں plant میں it is not worthy there for the sort of photosynthesis of the 10 gram of glucose 10 gram اگر glucose بنتا ہے تو اس کے لیے کتنی energy چاہیے ہوتی ہے 717.6 kilocalvی اور وہ energy کہاں سے ملتی ہے وہ ہمارے پاس solar energy use ہوتی ہے light energy کی فرم میں sun سے ہوتی ہے this energy is stored in the glucose molecule as the chemical energy and become available in the all organism when it is oxidized in the body اور یہ energy جو ہے یہ glucose کی فرم میں ہماری بوڈی کے اندر store ہوتی ہے اور جب ہم کوئی کام کرنا چاہیں تو یہ energy use کرتے ہیں آج کے لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ نیکس ٹوپک سٹارٹ کریں گے اگر اس میں کوئی confusion ہو تو contact us انشاءاللہ آپ کی confusion دور کی جائے گی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ